اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا آٹوکرڈ کا ٹیچر تو آج اپنے پاس آٹوکرڈ کا ہم نیکسٹ کام سٹارڈ کرنے والے ہیں اس نیکسٹ کام کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا کام نہیں ہیں تو آج ہم جانیں گے آٹوکرڈ میں رہتے ہوئے 3D ورک ہم نے سٹارڈ کرنے اور 3D ورک میں دیوارز والز جسے ہم بولتے ہیں اس کو کلیٹ کرنے کے کون کون سے میتھرز ہیں آج ہم ان کے اوپر کریں گے بات تو پہلی ریکوائرمنٹ ہمیں کیا ہے جی آٹوکرڈ کا سوفٹر اوپن ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کو میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آٹوکرڈ کہنا 3D کی جو سیٹنگ تھی بیسیکس وہ ساری اچھے سے سمجھا دی ہوئی ہے کلیر کر دیا ہوا اس کو اچھے سے تو وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے لازمی طور پر اپنی کر کے جو ابھی میں کام سٹارڈ کرنے والا ہوں اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے کور تاکہ آٹوکرڈ میں ہمیں نیکس کوئی مسئلہ نہ بن سکے اور ہمیں ہر چیز کلیر کلیر سمجھ آتی جائے جی تو 3D کی ریکوائرمنٹ ہے وہی جو ہمیشہ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ دو چیزیں میں ریکوائرڈ ہیں ایک ہے ویو بار ایک ہوتی ویجول سٹائل بار کیونکہ جب تک آپ یہ سیٹنگ اس کی نہیں کرتے آپ اس میں کام نہیں کر سکتے تو ایک ویجول سٹائل بار اپنی کر رہا ہوں وائل فریم ایک ویو بار ہوتی ہے اپنے پاس جے کہ ہمارے پاس آتی ہے ویو یہ دو بار ایک اور رائٹ کلی کر کے بار ایکٹیوٹ کر رہا ہوں آج کی اس کے نام ہوتا ہے موڈلنگ بار اس بار کی اوپر آج ہمیں کام کرنا مختلف طریقوں سے سیکھ رہے ہیں کہ جو موڈلنگ بار ہے یہ بار کیا کام کرتی ہے ہمارے پاس اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا تھری ڈی میں رہتے ہوئے جی تو اس کے لئے میں اس بار کو یہاں لگا دیں نیچے لگا لیتا ہوں آپ کا جہاں دل چاہے گا آپ بار کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اوپر لگا لیں نیچے لگا لیں آپ کی مرضی کے مطابق ہے جی یہ میرا ورکنگ گریہ آ چکا ہے اور یہ میری بار اس وقت یہاں پہ آ چکی ہے تو ریکارمنٹ یونٹ سیٹنگ کیونکہ ہمیں ایک چیز ٹوڈی میں بنی ہوگی تو اس کو ہم تھری ڈی کر سکتے ہیں اور ڈیفنیٹ یہ ٹوڈی ٹوڈی میں آپ نے کام کرنے ہی کرنا ہے تو آپ کو فٹ اور ان چیز میں میں گھر بنانے پڑتے ہیں تو وہ سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے یہ جو سیٹنگ ساری میں کر رہا ہوں یہ آپ کو بہت دیر پہلے بتا چکا ہوں تو آپ نے اسی کو فولو کر لینا ہے تاکہ مجھے آپ کو یہ سیٹنگ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اور اسے کر لیجئے گا جی دو سیٹنگز اپنے پاس ڈن ہو چکی ہیں ریکٹینگل اور اس ریکٹینگل کو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک فرسٹ روم ہے آج کیا ٹویل فٹ بائے فیفٹین فٹ زیڈ انٹر اے انٹر او ایس انٹر اس کا او سنیپ سلیکٹ کر کے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ٹوڈی میں ایک روم ہے میرے پاس جو میں نے اس کو ڈیفائنڈ کیا یہاں پر جسٹ ابھی دیواروں کے اوپر ہم سیکھنے لگے ہیں دیوارے کیسے بنے گئے جی تو دیوارے کو ڈرو کرنے کے لیے ایک ریکٹینگل ڈرو کیا میں نے اس کو 3D کرنے کے لیے اپنی ویو بار میں سے ہم چلتے ہیں اس کا ساؤت ویسٹ ویو اور ویجوال سٹائل میں سے اس کو کر لیتے ہیں اپنے پاس ریل سٹک ویجوال ویو جسی یہ کلر گری ہو چکے آپ اوپی انٹر کر کے اس کا بیگرونڈ کر دیں گے بلیک اور اوکے اور اوکے کیا جی لیں آج کی اپنا ٹارگٹ ہے موڈلنگ بار تو موڈلنگ بار میں سب سے پہلے چیز کیا کہتی ہے سب سے پہلے چیز کا نام ہوتا ہے پولی سولیڈ پولی سولیڈ کی شوٹ کی بھی پولی سولیڈ پوری لکھی جاتی ہے مطلب پہلے میں کلک کر کے دکھاتی کرنے کیا لگ رہی کلک کیا پیج پہ کلک کر رہا ہوں تو کچھ لائنے ہی لگ رہی ہیں تو اگر آپ کو میں زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ دیکھیں جیسے دیوارے ہوتی ہیں کچھ ویسے والز ہی بن رہی ہیں ہمارے پاس لیکن یہ نہیں سمجھا رہی ہے اس کی ورث کیا ہے اس کی ہائٹ کیا بن رہی ہے یہ آٹومیٹک بنتی جا رہی ہے تو ہم اس کی پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں اچھے سے اس کے موڈل کہا رہا ہوں اس کو ڈونٹ شو کر دیتے ہیں اگر یہ میسج آئے گا اس کی کیا ہے ڈل پولی سولیڈ آپ جب اس پہ کلک کرو گے تب بھی کہتا ہے سپیسیفائی سٹارٹ پوائنٹ اور یہ لکھا آئے گا آپ کے پاس تو دوسری اوپشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میں ایک اور چیز کو سائیڈ پہ کر لوں تھوڑی سی اس بار کو یہ اوپر ہی لگا دیتا ہوں کیونکہ نیچے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ڈسپلے کرنی ہے لیں جو ادھر سائیڈ پہ کر لی موڈلنگ بار جگہ میرے پاس نیچے کافی ہو چکی ڈسپلے کرنے کے لئے میں چیز دکھانا چاہتا ہوں جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے پولی سولیڈ اوپشن پر تو نیچے آپ کو بات لکھا آ جاتا ہے اوبجیکٹ ہائٹ ویرث جسٹی فائی چار چرہ کی چیزیں مارے پاس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ہے اس کی ویرث ہائٹ کی طرف اوبجیکٹ کی طرف بعد میں چلتے ہیں پہلے میں سیکھنا ہے ویرث اور ہائٹ کو کہ اب جب میں اس کے دیوار کو ڈراؤ کرتا ہوں اس کی ویرث ہائٹ وہ اپنی مجھے سے لگا رہا ہے جو بائی ڈی فائلٹ آ رہی ہے اور ایک اور چیز آپ جب اس کو پیج پہ اس طرح کلک کر لیں جو بھی کلک کریں گے لائن بنا کے اگر آپ اسکیپ کرو گے تو سارا کچھ گائب ہو جائے گا آپ نے لازمی طور پر جو بھی کوئی پوائنٹ لگائیں ہیں اس کے بعد کی بورڈ سے انٹر کے بٹن پریس کرنا ہے تو آپ نے جو پوائنٹ لگائیں وہ آکے فائنل ہو جائے گی وہاں پر اچھا جی اب اس کے ویلے سیٹنگ کرتے ہیں پھر مزید آج اس کمانڈ کو کیونکہ یہ کافی کام کی کمانڈ ہے یہ اگر دن ہو جائے تو بڑی بات ہے آپ لوگ کے لئے آج کی پولیس اور ایڈوپشن میں چلتے ہیں تو اس پہ کلک کیا میں جاتا ہوں پہلے نمبر پر اس کی یہاں لکھ رہا تھا ہے ہائٹ تو ہائٹ کا جو فرسٹ لیٹر کیپیٹیل ہے وہ اس کی شوٹکی ہے میں اچھے انٹر کرتا ہوں تو سامنے لکھ رہا چکا ہے سپیسیفائی ہائٹ زیرو فٹ فور انچ بائی ڈیفارٹ ہوتی ہے ہم اسے میں کہتا ہوں جی میں دیوارے کھڑی کرنا چاہتا ہوں ٹین فٹ کے اوپر ٹین فٹ انٹر تو اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا بورٹ ہی ڈن ہو چکا ہے دوبارہ سٹارٹ پوائنٹ کہاں سے کلک کر کے سٹارٹ کرنا ہے میں کہتا ہوں جی مجھے ایک چیز سیٹ کر لی میں نے ہائٹ میں اس کی ویرث بھی سیٹ کرنا چاہتا ہوں اب میں و انٹر کر دیتا ہوں ویرث تو یہ کوئی اپنے پاس ہے فور پوائنٹ فائیو کی دیوار بن رہی ہے میں اس کو نائن انچ کی دیوار کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں نائن انٹر نائن جسٹ کرنا ہے انچیز کا سائن نہیں لگانا بائی ڈفائلڈ وہ نائن ہو جائے گا اب میں اس کو کہیں جگہ کلک کر کے ڈرو کرتا ہوں تو یہ آپ کو دیکھئے گا اب میں دیسے اسکیپ نہیں انٹر کرنے لگا ہوں تو یہ میرے پاس کیا بن چکا ہے ایک روم ٹائپ چیز بن گی جس کی دیواریں یہاں سے اگر آپ کو چیک کر رہا دوں ڈی اے ال انٹر یہاں کلک کر رہا دوسرے صرف پوائنٹر وہاں لے کے جاتے ہو تو اوپر سامنے لکھا آجے گا فوراں سے آپ چیک کرو گے تو یہ نائن لکھا آگیا اس کا مطلب یہ نائن انچ کی دیوار بالکل صحیح آ رہی ہے اور اس کی لینٹھ بھی چیک کرنی ہے آپ نے مطلب ہائیٹ سوری چیک کرنی ہے لینٹھ نہیں یہ ہائٹ ہے ادھر سیدھر جاگے جب پوائنٹر لے کے جاؤ گے تو ٹین لکھا آجے گا پوائنٹر کے ساتھ آپ کے پاس تو آپ کو یہ بھی نظر آجے گا یہاں جی ٹین فٹ ہی ہو رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اتنا کام کرنے کا قابل ہے کہ ہم یہاں سے کلک کر کے اوبجیٹ کو جب بھی ڈرو کریں گے اور یہ یہاں رکھیں یہاں پس میں کروز اس طرح نہیں ہو ستا کلک نہیں ہوتا بیچ میں ٹھیک ہے مطلب کیا میں نے بولی بات کی دیکھئے گا طرح ایک کلک کی ادھر سے دیوار شروع کی ادھر سے دیوار کی ادھر سے دیوار کی میں نے میں اگر اس کو کروز کرتے ہو یہاں کلک کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں کلک نہیں کر ستا یہ اس کے اندر ایسا کام نہیں ہونے والا آپ کے پاس اگر آپ یہاں کلک کر کے اس کو آپس میں میچ کرنا چاہتے ہو آپس میں سکھ اڈنر کو تو یہاں میں کلک کر رہا ہوں ان کے پوائنٹ کے ساتھ تو بھی آپس میں کلک نہیں کرنے کے اپشن دے رہا ہوتا آپ کو لیکن یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے ہم کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے بھی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کلک کر کے لے کے جا رہے ہوں تو نیچے دیکھو ساتھ لکھا آتا ہے آرک اور کلوز اگر تو آپ سی کر دوں گے انٹر تو یہ خود با خود جا کے اسے کلوز کر دے گا زیڈ انٹر اے انٹر کیا جب سی انٹر کیا اسے اس کو جا کے خود با خود کر دیا کلوز جو ریکٹینگل ٹرو کیا ہے اس کا بھی اپنا مقصد ہے وہ بھی اس کی طرف بھی لے کے آتا ہوں پھر اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں پولی سولیڈ پی او ایل وائ ایس او ایل آئی ڈی انٹر کیا اب ویڈ تھا ایٹ بس ایک دفعہ جو فائنل ہو چکی وہ سمجھے لکھی جا چکے اس کو دوبارہ دوبارہ سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں کلک کرتا ہوں جب بھی ایک دو تین اب پھر سے وہی نیچے لکھا آ رہا ہے آرک یا کلوز سی کرنے سے کلوز تو سمجھا گے کہ جا کر آپ اس میں میچ ہو جائے گا کلک کرنے سے میچ نہیں ہوتا سی کرنے سے خود بخود کلوز کر دے گا اس پر اے انٹر کر کے دیکھتے کیا ہوتا ہے اے انٹر سے آرک نمہ شیف بن نشید ہو جائے گا آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی گلائی میں شیف سے بنانی پڑتی ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہو اب آرک سے واپس اگر ہم کیا سکیٹ لائن میں واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کر لیتے ہیں یہ آگے آپ تھوڑا سا دیکھئے گا یہاں لکھاتا ہے کلوز ڈریکشن لائن تو میں کہتا ہوں جس کو ایل ایل انٹر کیا تو واپس آگے سے یہ پھر سے لائن میں چلنا شروع ہو چکا آپ کا ڈیزائن ساتھ جو بھی والز کا آ رہا ہے اور فائنل کرنے کے لئے آپ نے اسکیپ نہیں کرنا انٹر کا بٹن پریس کرنا تو یہ دیکھئے گا تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی دیواریں ڈرو کرنی پڑیں آپ خود سے ڈرو کر سکتے ہو لیکن یہ اتنا کوئی انٹرسٹیڈ کام نہیں ہے ہم اس کے اندر کام نہیں کرتے لیکن آپ یہ بولیں گے پھر کروا کیوں رہے ہیں تو کروا صرف اس لئے رہا ہوں تاکہ بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اچھے سٹورنٹس کو یہ پتہ ہو کہ آخری اپشن کام کیسے کرتی ہیں لیکن دیفنیٹلی مشکل کے بعد نیکسٹ آسانیہ ہی آتی ہیں تو آپ کے اور آسانیوں کے طرف ہی لے کر چلتا ہوں کام کو اس کو میں ڈیل کرتا ہوں نیکسٹ اگلے کام کی طرف آتے ہیں ہم نے لائن ورک سے تینگل ڈرو کیا یہاں پر پولیس اولیٹ میں چلتے ہیں اور جانے کی بعد ہمیں یہ تو پتہ لگیا کہ لکھا آتا ہے ہائٹ ویڈ کی سمجھ آگئے تھی ان دونوں میں سے جسٹیفائی کا نہیں پتہ کیا ہوتا ہے اور اوبجیکٹ کا نہیں پتہ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے آپ وہ انٹریس بار کہہ دے وہ کہتا ہے سلیکٹ اوبجیکٹ کس کو آپ نے اس کو کرنا ہے اس کی دیوارے بنانے کی اس چیز کی آپ جسٹ اس پر کلک کر دو لو جی دیوارے فوراں سے آکواس ہوگی ریڈی مطلب آپ لائن ورک سے کوئی بھی کمرہ جو بھی چیزیں معاملات بناتے ہو الگ الگ آ رہی تو آپ کو یہ کٹھی ہونے چاہیے یہ ذہن میں رکھو یہ لائنیں کونسی آ رہی ہیں الگ الگ آ رہی ہیں آپ کوشش کرو کہ پولی لائن کے ذریعے لائنیں ڈرو کرو دیکھو میں جو بھی کلک کر رہا ہوں اوبجیکٹ یہ ایک بن رہا ہے یہ والا الگ الگ آ رہا ہے تو پولی سولیڈ آپ اس اپشن پر کلک کر لے جائے اور اس کے بعد او اینٹر کر دے اوبجیکٹ اگر تو یہ کٹھی والی سلیکٹ کرو گے تو سارا کچھ یہ کٹھا ہی ایک دفعہ ہو جائے گا اور اگر ہمیں دوبارہ کرتا ہوں پولی سولیڈ او اینٹر اوبجیکٹ اس پر کلک کرو کہ یہ الگ حصہ ہے یہ الگ ہوگی اس کو پھر الگ کرنا پڑے گا تو یہ بار بار پھر ایسا لینٹی پرسیجر بن جاتا ہے تو آپ اس کو اگر لائن ویڈ سے کام کرنا ہے تو اس طرح سے کام کر سکتے ہو لیکن موسیقی ہم 3D میں کام کرتے ہیں اس طرح اس کو کام نہیں کرتے تو ایسی میتھر ہوتا ہے آسان طریقہ ہوتا ہے اس سے اس کو حل کیا جاتا ہے اچھے اچھے یہاں تک اپنے پاس ہو چکی بات یہ والی کلیر اب باری آتی ہے اس میں رہتے ہوئے میں اوبجیکٹ اس میں کلک کرتے ہوئے width height سمجھ آگئی draw کرنے کی arc سمارے آگیا line واپس سیٹ کرنا آ چکا ہے اوبجیکٹ کی اچھے سے سمجھ آگئی اب رہ گئے justify تو یہ justify کیا ہو سکتا ہے justify کیا کام کرتا ہے آپ کے پاس میں انہیں سب کو del کر لیتا ہوں z enter a enter control a delete میں یہاں سے آپ کو ایک دو لائنیں draw کی میں نے پھر سے ایک لائن یہاں سے draw کر لی در میں نے تو یہ میرے پاس line اے سے draw ہو رہی ہیں pro پر اس طرح edges base کی اوپر اب میں ایک کام کرنے لگا ہوں پھر سے اب میں کہتا ہوں poly solid poly solid میں جانے کے بعد اس پر میں کہتا ہوں j enter justify center کی دیکھا میں کر لیتا ہوں left ایک دو کلک کیا دوبارہ poly solid لیتے ہیں یہاں سے اس کو ملایا میں نے اوکے 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 اگین اچھے سمجھنے کے لئے point ہے یہ والا کیونکہ یہ draw کیا میں نے اس کو دوبارہ draw کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے اور verify کر لیتے ہیں point pro پر یہ طرف آ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں جی poly solid اور j enter for justify center پر کلک کیا میں نے اس کو اور یہاں سے جب میں اگلی line شروع کروں گا تو آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہوگا فرق اس کا یہ اس کی یہ والے point بن رہے ہیں اس طرح سے پھر میں gap آ رہا بیچ میں فرق آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی line شروع کرتے ہو تو وہ وہاں سے بیچ میں فرق آ رہا ہوتا ہے اس جگہ کو یہ ہے center point ہم ایک کام کر لیتے ہیں اور poly solid میں چلتے ہیں اور justify میں چلتے ہیں اس پر اسے میں کہتا ہوں left l enter کیا یہاں سے میں نے draw کیا اس کو اب آپ کو یہ صرف نظر آ رہا ہوگا اب یہ دیکھو یہ دونوں point آپس میں exact match ہو گئے ہیں لیکن اب دوبارہ دیکھیں کیا ذرا پھر سے میں کہتا ہوں جی poly solid میں جاؤ ٹھیک ہے j سے justify میں جاؤ center بھی click کیا آپ اسی point کو پکڑ کے جب یہاں draw کرتے ہو اس چیز کو تو point کس جگہ سے draw ہو رہا ہے center سے اب میں کرتا ہوں جس کو draw poly solid لیکن j enter سے justify اور l enter سے left کر دیتا ہوں اب اس کو point کو پکڑ کے میں draw کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہ خاص فرق سمجھ آ دے گا یہ دیکھیں گا اچھے سے یہ left left corner سے match ہوا یہ center point تھا اس نے center سے لگا کے دکھایا تو یہ خاص point سمجھانے کی کوشش مطلب سے کر رہا تھا اب کو تو امید کرتا ہوں یہ والی بات بھی آپ کو آج پولی solid کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی آپ single lines وغیرہ کو کیسے 3D میں کر کے use کر سکتے ہو لیکن اس کے تھوڑے سے advanced method اور بھی ہیں لیکن یہ starting base پہ اسی ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں باقی جیسے سے آگے کرتے ہیں تھوڑا سا آسانیاں پیدا کے لیے میں کرتا جاؤں گا تو پلیز آپ لوگ کو اگر یہاں تک یہ بات سمجھ آئی ہو لیکچر سمجھ آیا ہو اچھا لگا ہو تو اسے like share comment ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe بھی کر لیجئے گا تو میرے پاس زندگی دوبارہ مجھے ملی next lecture record کرنے کی تو میں آپ کے لیے دوبارہ record کر کے پھر سے میں ملاقات کروں گا آپ سمجھوں کو میرے طرف سے جی اللہ حافظ